ہلو فرنڈز ویلکم ایٹ کے ہوا ہے سیول ایکسپرٹ فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ہائی رائز بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے گوٹو کریں گے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ گل بلک 3 میں دوس مارکیٹ کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا جو فریم سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی اس کا پلاسٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہے فرنڈز کی جو کمپلیٹ کنسٹرکشن ہے ابھی تک جو ہے وہ گوٹو کرین کے جو ہے وہ وغیر ہوئی ہے ٹاور کرین انہوں نے نہیں اس میں استعمال کی اس کی limite کو اس سے اس کے علاوہ اس کے سائڈوں پہ جو گوٹو کریں میکن ہے اس کے åt��ہ سے ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں مل سکی اور یہ جو کمپلیٹ کام ہے انہوں نے دوٹ ٹاور کرین جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اس کا بتائم اس میں جو ان کی کنکریٹ تھی وہ بھی پلانٹ مکس تھی اور ناس اس کے لئے اوپر متریل وغیرہ کو شفٹ کرنے کے لئے انہوں نے تین جوہ ہے وہ لگائیں تھی لفٹ ایک لفٹ جوہ ہے وہ فرنٹ پہ لگی وی تھی اور دو لفٹ اکی تینوں کے ذریعے لوگہ کو شفٹ کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ مین پاور جو بھی ہے وہ بھی ان لفٹوں کو جوہ ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں تو ابھی جو اس کا پلاسٹر جوہے وہ سٹارٹ ہے پلاسٹر بھی وہ جو ہے اس بیلڈنگ کے 3 بیسمنٹ ہے یہ گراؤنڈ فلور ہے اور گراؤنڈ پلاس جو ہے وہ 22 فلور ہے اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ ہے تقریباً 6 لاکھ سکر پیٹ اس لئے کافی جو ہے وہ بڑی بیلڈنگ ہے یہ گل بھر 3 میں پھر دو سمارکی بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن جاری ہے تو یہ کمپلیٹ جو ہے وہ انہوں نے ٹاور پرین اس میں نہیں استعمال کی ٹاور پرین کے لاوہ کمپلیٹ اور انہوں نے کنسٹرکشن کی